السلام علیکم دوستو ساہل شخص میں آپ کو شامدید کہتا ہوں دوستو امید کر دو کہ آپ چیک جاک ہوں گے دوستو اگر آپ سعود ربیہ میں کسی بھی سعودی خاتون سے شادی کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مراد جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو جو آج کی وڈیو میں بتانے والا ہوں اس میں آپ بہت بڑے فرانٹ سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں آپ کے بہت سارے پیسے زائے ہونے سے بچ سکتے ہیں تو آج کی وڈیو کو دھیان سے انٹرگلازم سے دیکھ لیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اگر نہیں بتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سعود ربیہ میں مقیم ایک غیار ملکی ہے آپ کسی بھی سعودی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سعود ربیہ کے وزارت داخلہ سے اجازت لینا پڑے گا لیکن دوستو یہاں پہ یہ جو اجازت لینے کا جو مرحلہ ہے جو پروسس ہے یہ کافی دشوار ہے بہت سارے پروسیزرز آپ کو کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اجازت ملے گی لیکن دوستو یہاں پہ بہت سارے فراڈز بھی چل رہے ہیں جس میں ریاس بلیز نے ایک پانچ رکنی گروہ کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا ہے اب دوستو اس گروہ والے لوگ جو ہے مطلب سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے سوشل میڈیا سائنس پہ جو ہے وہ مطلب تردر کے پوسٹ شیئر کر کے لوگوں کو یہ یقین دلاتے تھے کہ وہ سعود ربے کے منسٹو اف انٹیریر سے آپ کو بہت آسانی سے اجازت نامہ لے کے دے سکتے ہیں اور آپ سعود ربے میں کسی بھی سعودی خاتون سے شادی کر سکتے ہیں ٹوٹلی ایک فیک پروسس کر کے مطلب اب ان گروہ کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا جس میں تین سعودی اور دو یمنی جو ہے وہ شامل ہیں کل میں آکر بات کرنے کا مقصد ہی ہے کہ مطلب آپ نے اتنے محنت سے پیسے کمائے ہیں تو کم از کم ان فروڈ سے جو ہے وہ بچے رہے تاکہ آپ کے جو ہے وہ قیمتی جو پیسے ہیں مطلب ریال وغیرہ ہیں وہ بچے رہے اس ویڈیو پہ آر فوڈ آفٹ سے ابھی سے لائک کر دو چینل پہ نئے ہو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن ویل پر کلک کر کے آل کو جیب سیلیک مارو تاکہ سعود ربے کے تمام تر افیشل اپ ڈیٹس تمام تر نیوز آپ کو بزرڈفیکیشن ملتے رہے ملتا آپ سے ایک نئے ویڈے کے ساتھ تک لیے دیجئے جہاں سے اللہ حافظ